اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو یعنی قتل کے جرم کو بہت بڑا گناہ قرار دیا صرف دنیاوی سزا نہیں بلکہ اگر دنیا میں کوئی بچ بھی گیا کسی وجہ سے تو آخرت میں بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے بہت بڑی سزا ہے بلکہ صحیح بخاری کے خدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا دیکھیں گناہ کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو سغیرہ گناہ کرتے ہیں اور کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں جن کو کبیرہ گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ میں بھی سات گناہ بہت بڑے بڑے ہیں اٹبرالکبائر کہہ لیجئے ان کو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہوں میں تیسرے نمبر پہ قتل کو رکھا گیا ہے آپ دیکھیں وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صحیح بخاری قدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنیبو اسبع الموقعات کہ سات حلاقوں برباد کرنے والے گناہوں سے بچوں یعنی سات بڑے بڑے گناہوں سے بچوں قالو یا رسول اللہ وماہن صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم وہ سات بڑے بڑے گناہ کون سے قالا الشرق باللہ کہا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرق کرنا والسحر اور دوسرا جادو اور آگے کہا وقتل نفس اللہ حرم اللہ اللہ بلہ اور بلا وجہ کسی جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا بلا وجہ کسی کی جان لینا نہ حق کسی کی جان لینا یہ تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ہے اور پھر آگے چوتھے نمبر پر سوت کھانے کو پانچوے نمبر پر یتیم کے مال کھانے کو اور پھر جنگ کے دن فرار اختیار کرنے کو اور پھر بھولی بھالی عورتوں پر تحمد لگانے کو ذکر کیا تو تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کو ذکر کیا وہ کسی جان کو مارنا ہے بلا وجہ کسی کو مارنا